میرا بھائی عمر کا احرام جو ہے مسجد جیرانہ سے بھی جائز ہے اور مسجد عائشہ سے بھی جائز ہے تم بانی کیوں میں نہ پڑھو بلکہ اللہ نے موقع دیا ہے ہر جگہ سے عمرہ کا کیوں خدا جانے پھر زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی اور اصل امرہ تو وہ ہے جو تم نے آتے ہوئے اپنے میکات سے کیا ہے یا مدینہ باگ سے کیا ہے لیکن اگر یہ بھی کرنا چاہو تو امام شاہدی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جیرانہ سے حفظ ہے اور امام ابو حلیبہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے حفظ ہے اس کی وجہ کیا بھی علمی باتیں ہوتی ہیں ان کو نئے بھائی طالب العلمی سمجھ سکتے ہیں امام شاہدی فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے ازنی افضل ہے کہ اعتمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باگ نے خود برا کیا ہے یہ افضل ہے امام صاحب فرماتے ہیں حفظت وہ فعل رسول تو ہے لیکن بھی بھی عائشہ کی مسجد سے یہ قول رسول ہے اور قولی حدیث فعلی سے افضل ہوگی چونکہ فعلی حدیث تو بعض اوقات جواز کے لیے بھی ہوتی ہے کہ جیسے ایک لفع حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاہ فرمایا اب صحیح حدیث ہے بہائی شیئر میں اتا ثباتت قوم فبال قائمن ایک کڑا کرکت کا دیر تھا اس طرح آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کے پیشاہ فرمایا پیشاہ فرمایا بات کہتے ہیں نیچے گندی جگہ تھی بہننے کی جگہ تھی بات کہتے ہیں کہ نہیں سرکار دعا علم صل اللہ علیہ وسلم ارک النساء کی بیماری تھی شاکی کا یہ سے کہتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاہ کیا جائے تو حضور پاک نے بیماری کے علاج کے طور پر کیا لیکن اصل بات یہ ہے کہ میرے آقا نے اپنی امت میں شکت کی کہ ایک دفعہ کھڑے ہو کے پیشاہ کر کے جواز کا بیان ہو گیا کہ بھئی اگر مجبوری ہو تو کھڑے ہو کے پیشاہ کرنا بھی جائز ہے تو اب جواز کی ایک سنت بن گئی تو اس کو ہم فیر رسول تو کہیں گے کہ حدیث بھی ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے سنت تو ہمیشہ بیان کی بیشاہ کرنا اور فکم بھی حضور نے یہی دیا ہے کہ بیٹھ کے بیشاہ کرو اور ایسی جگہ بیٹھو کہ سخت بھی نہ ہو تاکہ بیشاہ کے چھنٹے اڑ کے دن پر گاہیں اور فکر میں کسی بند میں کسی سراغ میں بیشاہ نہ کرو ہو سکتا ہے اندر سام چھپائے کچھ چھپائے کبھلا چھپیے تو اس لیے فیر رسول تو جواز کے لیے بھی ہوتا ہے وہ سنت تو نہیں ہے کہ ہمیشہ کہ قول جو ہے وہ سنت تو سنت ہے وہ حدود کا حکم ہے آپ نے بیٹی عائشہ کو حکم لیا کہ جا کے وہاں سے وہاں کاؤں ہو اب ایک ہے زد اس کا علاج کسی کے پاس خاص طور پر مولنیوں کیسے آپ مانتے ہیں کہتے ہیں مزید عائشہ تو ہمرا نہ جائد ہے اچھا اگر اپنے گھر کے ہوتل سے انہوں پانو کاؤں کاؤں تو وہ جائز ہے کیوں کہتے ہیں یہ حدیث میں ہیں کہ آر مکہ ابن مکہ مکہ وارے مکہ سے انہوں پانو ہیں وہ اللہ کے بندے خدا کے لیے خدا کے لیے حدیث پاک کو پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی اور مولا ماں کے مرحل ساولینی آتی ہے اب یہ ہے کہ بیٹی عائشہ مکہ میں موجود تھی یا نہیں تھی حدود حرم میں موجود تھی حدود اللہ نے کہاں حرام مال کے مرہ کب ان کو وہ ترین بھیجنے کی جانویوں تھی تو سمجھ آیا کہ عمرے کے لیے لازم حل میں جانا پڑے گا البتہ حد کا احرام مکہ والے مکہ سے مانیں جو بھی مفرد ہیں یا جو بھی آج ہی پہلے چاہیں عمرہ کر کے فارغ ہیں اب حد کا احرام مال جہاں بیٹھیں وہی سے مانیں آپ نے ہوتنب سے مانیں حرم سے مانیں پیاد سے مانیں تو اس لیے ہنفی مسجد ہوئے تو بی بی آئیشہ کی مسجد سے افضل ہے لیکن تمہیں جب اللہ موقع دے لیکن ایک بات یاد رکھو کہ عمرہ جیرانہ کا ہوئی یا مسجد ہے اس سے عبدال تواب کیونکہ تواب میں کوئی اختلاف نہیں وہ قرآن کا حکوم لیکن توقف ہو بالبیج الابی تو جیتنی دیرہ آپ عمرے میں لگائیں اتنی دیرہ اگر تواب کرتے رہیں یہ بیادہ ہوتا موسیقی